اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں کہ سب خیلیت سے ہوں گے اور فشباش ہوں گے تو جناب یہاں پہ میں گئی ہوئی تھی مامو کی طرف دراصلہ ماما بھی آئی ہوئی تھی اچانک ہی آگئی تو مجھے کہنے لیں گی کہ میں نے ادھر رہنے تو تم بھی آ جاؤ تو میں بھی پھر نا چلے گئی میں نے کہا چلیں گے تو اور موقع مل گیا ماما کے ساتھ رہنے کا تو پھر میں وہاں پہ گئی رات کو یہاں پہ نا ہم لوگ لوڈو کھیلے تھے اتنا مزہ آیا لوڈو کھیلنے کا نا جب ساتھی ساتھی بن کے لوڈو کھیل رہی ہوتے ہیں تو لوڈو کھیلنے کا بھی بہت مزا آتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی بہت مزا آیا تھا یہاں پہ نا میڈی کسن تھی تو اس کو نا گفٹ آیا تھا اس کے فیانسی کی طرف سے تو ہم لوگ نا اس کو چھیر رہے تھے تنگ کر رہے تھے تو پھر ہم نے کہا چلو تم نہ کھولو تو ہم تمہاری ویڈیو بناتے ہیں تو یہاں پہ نا وہ اپن کر رہی تھی تو میں نے اس کی نا تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور یہاں پہ نیکس ٹے ہے اور میں واپس آگئی تھی اور افان کے لئے یہاں پہ میں بنانے لگی دلیا ثابت آنا میں نے اس کو دو تین دفعہ پہلے کھلایا ہے ویسے بھی اب ختم ہو آو تھا میں نے کہا چلو آج نا اس کو دلیا بنا دیتی دلیا بھی وہ شوک سے کھاتا ہے اور دلیا نا ویسے بھی بہت مزے کا بنتا ہے تو اس کے لئے پہلے میں نے پانی لے لیا ہے اور ہمیں پانی کے اندر دلیا ڈالوں گی دلیا گلانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو کم از کم آدھا سے پونہ گھنٹا جو ہے نا ہلکے اسے چولے پر پڑھا رہنے دے پھر یہ صحیح سے گلتا ہے ایک سوڑ لوگ تو اس کو پریشر بھی لگوا لیتے ہیں تو میں اس کو پریشر نہیں لگواتی آدھا دودھ اور آدھا پانی اس میں ڈال کے نا تو اس کو گلنے کل رکھتے تھے ہیں اس میں اگر بھی میں نے شوگر ایڈ نہیں کی تھی صرف دلیا ایڈ کیا تھا جب شوگر ایڈ کر دیتے ہیں تو پھر دلیا اچھا سی گلتا نہیں ہے جب یہ گل جائے گا نا اس کے بعد میں اس میں شوگر ایڈ کروں گی اس کو پکنے میں نا کم از کم آدھے سے پونہ گھنٹا لگا تھا ہلکی اس یانچ پہ اور شام کے ٹائم اتنا پیارا موسم اگرام سے اتنی تھنڈی تھنڈی سی ہوا چلنے لگے اور اتنا پیارا سا موسم ہو گیا نا دراصل بادل بھی تھے اور صورت بھی ساتھ میں گروب ہو رہا تھا اور سارا دن میں نے کوئی ویلوگ بھی شوٹ نہیں کیا کیونکہ تھوڑی سی پریشان تھی پاپا کی طبیعت نہیں تھی تو آپ لوگ بھی ان کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندوسی ورد زندگی دے تو یہاں پہ نا میں نے ماسک لگایا ساتھا میں ماما کی طرف تھی نا تب میں نے اس کی ریکارڈنگ کی تھی میں نے کہا گئی یہ سوٹ کیا مجھے تو میں ضرور اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کروں گی اور یہ تو بہت ہی بیسٹ رہا میجیک والا ریزلٹ اس نے مجھے دکھایا میرے بھالوں پہ بہت اچھا رہا فریزی بالوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ کے بالے رف ہو چکے ہیں کافی ہارڈ ہو چکے ہیں تو آپ لوگ کے بالوں کو سافٹ اور سلکی کرے گا بہت بیسٹ ماس ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے وان بنانا اس کو آپ لوگوں نے چھیل دینا ہے اس کو میں نے ایک جار میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ایک ایک ایڈ کیا ہے ساتھ میں دو سے تین چمچ آپ لوگوں نے دہی کے ایڈ کرنے ہیں دہی ہی آپ لوگ کے پاس سسٹیمپ ایویلیبل نہیں ہیں تو آپ لوگ اس کے اندر دودھ کی بلائی جہ ہوتی ہے یا پھر اس کی جگہ پہ آپ لوگ دو چمچ مایونیز کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس انگریڈینٹ ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے اولیوائل اولیوائل آپ لوگوں نے 1 ٹی سپون کے قریب اس میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس ٹیم پہ اولیوائل نہیں ہے تو آپ لوگ اس کے جگہ پہ کوکوناٹ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں کا جو لاسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے وان ٹی سپون کے قریب آپ لوگوں نے اس کے اندر شہد ایڈ کرنا ہے ہنی یا آپ لوگوں کے بالوں پہ ایک بہت ہی اچھی تھی شائن لے کے آتا ہے آپ لوگوں کے بالوں کو سلکی کرتا ہے آپ لوگوں کو کسی نے کسی چیز کا آلٹرنیٹ اسی لیے بتا دیتی ہوں کہ سن ٹائم بندے کو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ماسک اپلائی کرنا ہے تو اس ٹائم پہ وہ چیز اس کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی تو اس کا آلٹرنیٹ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو ہم لوگ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بس اسی وجہ سے آلٹرنیٹ بھی بنا دیا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس شہد نہیں ہیں اگر لیمن ہے تو آپ لوگ اس کے اندر ہاف لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ لیمن بھی آپ لوگ کے بالوں کو سوفٹ اور سلکی کرتا ہے اور ایک بہت ہی مزہدار تھی شائن آپ کے بالوں میں لے کے آتا ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں یا پھر اگر ہینڈ بلینڈر ہے اس سے آپ لوگ بلینڈ کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کی کانسیسٹنسی آپ لوگ چیک کر لیں یہ دیکھیں اس ٹائپ کی کانسیسٹنسی اس کی ہوگی اگر پھر بھی آپ لوگوں کو لگے کہ یہ ابھی تھوڑا سا پتلا پتا فیر ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم لوگوں نے تھوڑا سا کیا ایڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کسی بول کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ ہم سے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا نہ پتلا ہے تو اس کے اندر میں نے دو چمچ کنڈیشنر کے ایڈ کر دیئے تھے آپ لوگ بھی اسی طرح کیجئے کہ اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا پتلا پتلا لگ رہا ہے تو آپ لوگ اس کے اندر دو چمچ آپ نے کسی hair mask کے یا پھر آپ لوگ کنڈیشنر کے اس میں ایڈ کر دیں تو یہ تھوڑا سا ٹھیک فارم میں آ جائے گا کیونکہ جب ٹھیک فارم میں ہوگا تو آپ لوگ کے بالوں پر صحیح دیکھے سے وہ اپلائی ہو جائے گا اس کو مکس کرنے کے بعد اتنا مزیدار سا یہ لگ رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا ہی مہنگے والا کوئی market والا hair mask ہوتا ہے یہ بہت ہی best ہے آپ لوگ کے سامنے نیچرل انگریڈینٹ سے بنا ہوا آپ لوگوں نے بالوں پر اپلائی کرنا ہے آدھے گھنٹے کے لئے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے شیئے کر لینا ہے کہ کیسا ریسلٹ ہے آپ لوگوں کے بالوں پر انسٹاگرام پر مجھے ضرور فالو کیجئے گا انسٹاگرام کا اور فیس بک کا پیج جو ہے وہ میں منشن کر دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگ مجھے ضرور فالو کیجئے گا بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتی ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو کا ساتھ دعا میں یاد لکھے گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ بائے بائے